اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد کے ایڈمیشن فال 2013 کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ اگاہ کریں گے کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد نے داخلوں کا اشتہار جاری کر دیا گیا ہے آن لائن ریجیسٹریشن کیسے کرنا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں سب سے پہلے اپنے گوگل سرچ میں کامسیٹ یونیورسٹی کو سرچ کرنا ہے اور ٹاپ کی اوپر جو ایبسائیڈ اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ایڈمیشن اوپن فال 2013 اپلائی نو کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ ایک نیو انٹر فیس پر یہاں آ جائیں گے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر بی ایس پروگرام سیلیکشن کرنا ہے اور کیمپس سیلیکشن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر فول نیم لاغن ٹائپ کرنا ہے لاغن ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ای میل ایڈریس ٹائپ کرنا ہے اور ایمیل ایڈریس ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سٹرونگ پاسورٹ دینا ہے جس میں لیٹر الفہ بیٹ اور سائمبل وغیرہ شامل ہے ریپیٹ پاسورٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ کیپچا کوڈ آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اور ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے گیٹ ریجسٹر کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کا ایکاؤنٹ ریجسٹر ہو جائے گا اب آپ نے یہی ایمیل ایڈریس اور جو پاسورٹ دیا ہے وہ یہاں پر دینا ہے اور سائن ان کے اوپر آپ نے یہاں پر کلیک کرنا ہے کلیک کرنے کے بعد آپ کا ایکاؤنٹ یہاں پر اوپن ہو جائے گا اب ایکاؤنٹ اوپن ہونے کے بعد آپ نے یہاں پر کیمپس سیلک کرنا ہے کیمپس یہاں پر آپ نے جس کیمپس میں اڈمیشن لینا ہے اسے یہاں پر سیلک کرنا ہے یہاں پر میں اسلام آباد کے اوپر کلیک کر دیتا ہوں تو یہاں پر میرا کمپلیٹ اپلیکشن فارم اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے یہاں اگری ان پروسیر کی اوپر کلیک کرنا ہے اور کلیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنے والد کا نام ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر ڈیٹا برد ٹائپ کرنا ہے ڈیٹا برد کو ٹائپ کرنے کے بعد جنڈر سیلیکشن کرنا ہے میل فی میل نشنلیٹی پاکستان اور ڈیمی سائل کو یہاں پر آپ نے سیلیک کرنا ہے ڈیمی سائل ڈیمی سائل سیلک کرنے کے بعد آپ نے این آئی سی فادر این آئی سی اور موبائل نمبر ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد سیو اینڈ پروسیڈ کے اوپر کلیک کرنا ہے یہاں پر آپ ایڈریس ڈیٹیل میں آ جائیں گے اور یہاں پر آپ نے اپنا کمپلیٹ ایڈریس ٹائپ کرنا ہے ایڈریس ٹائپ کرنے کے بعد سیٹی سیلک کرنا ہے سیٹی سیلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر پون نمبر ٹائپ کرنا ہے اور اگر آپ کا ملنگ ایڈریس سیم ہے تو یہاں پر آپ نے اس سیم اس پرمنٹ ایڈریس کے اوپر چیک لگانا ہے اور یہاں آخر میں آپ نے موبائل نمبر دوبارہ ٹائپ کرنا ہے موبائل نمبر کے بعد اپنے سیون پروسیڈ کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا پروفائل پیچر اپلوڈ کرنا ہے پروفائل پیچر اپلوڈ کرنے کے بعد آپ ایجوکیشن ٹیٹیل میں یہاں پر آ جائیں گے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے میٹرک سیلک کرنا ہے کس بورڈ سے آپ نے میٹرک حاصل کیا ہے اسے سیلیکٹ کرنا ہے سبجیکٹ سائنس یا آرٹس ایوارڈنگ انسٹیوشن کا نام یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پاسنگ ای آر جی سی آر میں آپ نے میٹرک پاس کیا ہے اسے سیلیکٹ کرنا ہے اور ٹوٹل مارکس اور اپٹین مارکس سیلیکشن کرنے کے بعد آپ نے اب اس کے بعد آپ نے انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن ڈیٹیل بھی اسی طرح ایڈ کرنا ہے بورٹ سیلیکشن سبجیکٹس ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ پاسنگ یار ٹوٹل مارکس اور اپٹین مارکس ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ڈیٹیل دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سیو این موڈ ٹو دا نیکس ٹیپ کی اوپر کلیک کرنا ہے کلیک کرنے کے بعد یہاں پر پروگرام چوئیس اوپن ہو جائیں گے جس پروگرام نے اپنے ایڈمیشن لینا ہے اس پروگرام کو یہاں پر سیلیک کرنا ہے اپنی خواہش کے مطابق اپنی آپ یہاں پر سیلیکشن کرنا ہے جس پروگرام میں اپنے ایڈمیشن لینا ہے اس کو یہاں پر سیلیک کرنا ہے پروگرام چھوئیس سیلیکشن کرنے کے بعد آپ نے یہاں یہ جو گرین بٹن ہے بلو اس کے اوپر کلیک کرنا ہے سیو این موڈ ٹو دا نیکس ٹیپ تو آپ یہاں پر اپلوڈ ڈاکومنٹ کی سیکشن میں آ جائیں گے سب سے پہلے آپ نے میٹرکٹی ڈیم سیا سیڈفکیٹ اپلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے انٹرمیڈیٹ اور اگر آپ نے کوئی انٹی ایس ٹیسٹ وغیرہ دیا ہے اس کو یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے اور موڈ نیکسٹ کے اوپر کلیک کرنا ہے اور اس انیورسٹی ایڈمیشن کے بارے میں آپ نے کہا سے سنا اس سیلیکشن کرنا ہے فیس بوک بینک چھالان سب میٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر سب میٹ اپلیکشن کے اوپر کلیک کرنا ہے اور یو شور you want to submit this form اوکی کی اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کا form register ہو جائے گا your admission form submitted online یونیورسٹی کے جو admission stop ہے وہ آپ سے جلد رجوع کرے گا تو دوستو ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل پر پہلی دفعہ ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرے خدا حافظ